موسیقی جیسی کشنا دوستو سواگت ہے آپ کا آسکتش ایسٹرالوجی میں کرشنی ساپنیس کرشنی ہی خوشی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستو آج ہم لوگ اور امپورٹن ٹاپک پر بات کریں گے اس سے آپ کو اپنے پلانٹس کے بارے میں کچھ کلیارٹی پتا چلے گی جس سے آپ کو بہت مدد ملے گا خود کو سمجھنے میں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب عوش کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریے سپورٹ کرتے رہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے اتیہ وار ہے نوٹیفیکیشن بیل عوش پوش کر دیجئے گا تاکہ میرے دوارہ پوسٹ کیے گئے ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہیں ریکویسٹ ہے نوٹیفیکیشن بیل عوش پوش کر دیجئے گا جن کو پرسنل کنسٹیشن لینی ہے اپنے جیون کے بارے میں دشا کے بارے میں پلانٹس ان کی پترکہ میں کیا کر رہے ہیں اب اچھے مجھے سمپرک کر سکتے ہیں میرے نمبرز ویڈیو میں فلیش ہوتے رہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیئے رہتے ہیں آپ مجھے ایمیل کے تھرو سمپرک کر سکتے ہیں اتنا دھیان رکھئے گا بندوں جو پرسنل کنسٹیشن ہوتی ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں جن کو جوتش ویڈیاں سیکھنی ہیں واسطو شاستر سیکھنا ہے نیمرالوجی سیکھنی ہیں سواگت ہے اوشتہ سیکھ سکتے ہیں انہی نمبروں پر میسیج کر کے واتساپ کر کے ایمیل کے تھرو کورس کا بیوران پر آپ کر سکتے ہیں تو دوستو جو یہ ویڈیو ہے یہ ہم کو کچھ کور کولٹیز کے بارے میں بتائے گا ہمارے پلانٹس کے بارے میں جس سے ہم کو خود کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور ہم کو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں ہمارے پترکہ میں یا ہمارے جیون میں ویٹنس ہے اور ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے نت جیون ہے کہ ہمارا ایک لرننگ پروسس ہے ہم کو گروہ کرتے رہنا ہے جیون میں اسی سے آگے اس کی بھی ایک بات کریں گے تو دوستو ہم لوگ اگر بات کریں سن کی یا سور کی بات کریں جس کو ہم لوگ جوتش میں ایک منٹر مانتے ہیں ایک پتا کے روپ میں جانتے ہیں ایک لائٹ پرکاش کے روپ میں جانتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ ایک اور چیز ہے کہ یہ ہماری جیون کا سپورٹ سسٹم ہے اگر ہماری پترکہ میں سن ویک ہے کمزور ہے ہماری پترکہ میں تو آپ پائیں گے کہ آپ کے جیون میں سپورٹ نہیں ہے لاکھ ہے سپورٹ کا وہ چاہے گھر سے ہو پریوار سے ہو مطروں سے ہو کہیں سے ہم کو سپورٹ مل نہیں پاتا ہے کیونکہ سور ایک طریقے سے ہمارا جو سکیلٹن ہوتا ہے شریر کو جو باندھے رکھتا ہے تھامے رکھتا ہے ہمارے شریر کے ڈھاچے کو یوں کہا جائے اندر کا جو ہڈیوں کا ڈھاچہ ہوتا ہے آپ اس کی تلنا جو ہے سور سے کھر سکتے ہیں تو وہ بھی سپورٹ کرتا ہے ہماری باڈی کو تو سور بھی ایک آپ مان کے چلیے ہمارے پورے جیون کے لیے ایک سپورٹ سسٹم ہے تو اگر وہ ہماری پترکہ میں کمزور ہے خراب ہے ویک ہے آپ پائیں گے آپ کو سپورٹ نہیں پراکت ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پترکہ میں جہاں پہ بھی بیٹھا ہوگا یا تو وہاں پہ آپ کو بہت سپورٹ مل رہا ہوگا اگر سٹرونگ ہے اور اگر نہیں ہوگا تو وہاں سے آپ کو بالکل سپورٹ نہیں مل رہا ہوگا ادھان کے طور پہ پہلے ہی گھر میں بیٹھا ہوا اسی لئے کہا جاتا ہے سور پہلے گھر میں دکھ بلی ہوتے ہیں اور کافی جو ہے سپورٹ پردان کرنے والے پلانٹ ہوتے ہیں لیکن یہی پہ اگر وہ ویک ہیں نیچ کے ہیں ملیفک سٹیٹ میں بہت زیادہ پلانٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میں ملوم پڑا شنی بیٹھے ہوئے ہیں راہو بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ایک بہت کیاوس کی سچویشن ہے فرسٹ ہاؤس میں بھی تب بھی آپ پائیں گے کہ سویم جو ہیں آپ اپنا سپورٹ سسٹم خود ہی دھونس کرتے رہتے ہیں اب اس کے بہت کارن ہے آدمی اس سمیں ایسا کہتا ہے کہ ہم کو وہ چیز ملی تھی ہم نے خود اس کو کھو دیا ہمارے پاس یہ تھا ہم نے خود اس کو گما دیا یہ خود وہ کہتا ہے اور اگر آپ کی بطریقہ میں سن جو ہے وہ بہت زیادہ بلی ہے تو آپ پائیں گے کہ آپ خود اپنے میں سکشم ہیں جیون کو جینے کے لیے فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے فورٹ میں بیٹھا ہوا ہے ادھاران کے طور پہ آپ جانیں گے گھر سے آپ کو ہمیشہ سپورٹ ملتا رہتا سور اگر وہاں پہ بیٹھے گا اور اگر کہیں دیکھئے ویک ہے کمزور ہے تو آپ پائیں گے کہ وہیں سے آپ کو پرابلمز بھی ہوں گی وہاں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا تو یہ دیکھئے ایک سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے سور دیوتا کا جو آپ کو اپنی بطریقہ میں جاننا چاہیے دوسرا ان کا ایک اور پوائنٹ بھی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ سور ہی ہماری پتریقہ میں ایسا پلانٹ ہے جو ہم کو کبھی کہتا ہے کہ کبھی بھی ہار مت مانو نیوہ گیوہ سور کا ہی ایک یہ نیچر ہے کوئی سیچویشن ہو ریلیشنشپ خراب ہو پیسے کی ارننگ کم ہو رہی ہو جیون میں کسی پرکار کا میرا کہنے کا مطلب ہے سور ہی ہم کو اندر سے وہ پریڑنا دیتا ہے چلتے رہنا ہے تو سور ہماری پتریقہ میں اس اٹیٹیوٹ کے لیے ابھی دیو تک ہے جو کہتا ہے کہ جیون میں آگے آپ بڑھتے رہیے تو اگر آپ کی پتریقہ میں وہ مضبوط ہوگا سٹرونگ ہوگا آپ جانتے ہیں آپ اسی طریقے سے کام کر رہے ہوں گے اور اگر ویک ہوگا آپ بہت نیراش ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کہ آپ کے اندر ارجہ نہیں رہتی آپ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو آپ ایس طریقے سمجھئے گا اپنی پلانٹ میں وہ کہاں بیٹھا ہے کن گھروں میں بیٹھا ہے کن گھروں کا سوامی ہیں یہ چیزیں آپ اس میں میچ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہاں جہاں بیٹھا ہے ہم وہاں ان چیزوں میں جو ہے پھر ہم نے اپنا ساتھ چھوڑ دیا ہے ہم وہاں سے پیچھے ہٹ گئے اور نہیں تو آپ کو وہاں سے ارجہ تو ملتی رہے گی اور پھر آپ ان چیزوں کے ہی دوارہ طاقت پائیں گے اور یوں سوچیں گے کہ ہم کبھی چیزوں کو چھوڑے نہیں آگے بڑھتے رہیں گے اس کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے ہم لوگ اگر منگل کی بات کریں مارس ہماری بطریقہ میں دیکھئے ہر پرکار سے ہزاروں چیزوں کا دیو تک ہے لیکن یہاں بات کر رہے ہیں کہ ہماری بطریقہ میں کور وہ کیا ہم کو ہیلپ کرتا ہے تو دیکھئے جو ایک پوشن فاکٹر ہوتا ہے نا ایک پروٹیکشن ہوتی ہے پوشن فاکٹر ہوتا ہے اور ایک پروٹیکشن ہوتا ہے ایک ڈیفنس ہوتا ہے ہمارے جیون میں وہ سب ہم کو مارس پردان کرتا ہے پوشن فاکٹر ہوتا ہے چیزوں کو کرنے کے لیے اندر سے پریڑنا پرابت کرنا سور دیکھئے ہم کو ایک اٹیٹیوٹ دیتا ہے کہ کبھی ہار مت مانو منگل ہم کو یہاں بھی یہ پوشن فاکٹر دیتا ہے کہ ہار نہ ماننے کے بعد آگے بڑھو یہ منگل کی قولٹی ہے جیون میں دیکھئے یہ اس کو پوشن فاکٹر کہتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی پترکہ میں منگل اگر آپ کی پترکہ میں بلی نہیں ہیں تو آپ چیزوں کو جو ہے اپنے لائف میں آگے بڑھا نہیں پاتے ہیں چیزیں آگے بڑھ نہیں پاتی ہیں کنی چیزوں کو لے کے اچھا پھر وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہ خرابی تو ہی ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ منگل اگر پترکہ میں خراب ہے ہم یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے بعد دوسرا اس کے ساتھ پوائنٹ آ جاتا ہے اوور ریاکشن ہم اوور ریاکٹ کر جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے اب اگر ہمارا منگل پہلے گھر میں بیٹھا ہے بہت بڑھیا ہے اگر ہم اس کو ڈیپلی اگر انیلائز کریں گے تو ہم اپنے جیون میں اپنے آپ کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس پشنگ ایبیلٹی خود کے لیے سوئم کے لیے بہت زیادہ ہوگی اپنے لیے سوئم کے لیے ہم ڈیفنسیو بھی بہت ہوں گے کیونکہ منگل کہاں بیٹھا ہے پہلے گھر میں جہاں پہ بھی منگل پترکہ میں بیٹھا ہوگا ہم اس کو بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں ہم اس کے پرتی پڑھے ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں کوئی بھی دیکھئے گا جس گھر میں بھی منگل بیٹھا ہے اس کے پرتی کو بہت ڈیفنسیو رہے گا بہت بچا کے رکھے گا اور اس چیزوں کے لیے کچھ کہا جائے تو ترنت لڑائی جھگڑے کے لیے اتارو ہو جائے گا اس کو کہا جاتا ہے بھئی اوور ریارٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو ہمیں سنبھالنا پڑتا ہے اچھا مانگلک کی پوزیشنز اور یہ ساری پوزیشن مانگل کی ایسی انرجی کو ہیوی انرجی کو جو نہیں سنبھال پاتے ہیں اس کے کاروں سے یہاں پہ بنتی ہے یہ ایک طریقے سے اوور ڈو یا اوور ریاکشن والی ہی بات ہوتی ہے مانگل بہلے گر میں بیٹھا ہے تو ہم زبردستی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں پھر آگے بہت زیادہ پوش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور دوسرے آدمی کے ساتھ پھر ہمارا جو تارمتہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے وہ لڑائی جکلے میں چلا جاتا ہے وہ انٹرارکشن شب نہیں رہتے ہیں تو منگل آپ جان لیجئے آپ کے جیون میں وہ ایک پوشنگ فاکٹر ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں سے وہ چیز کمی آ رہی ہے ہاں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہو وہاں پہ جو ہے اوور ریاکشن مت شو کریے اسی لئے ساتھ میں ستھان میں بیٹھا ہو پہلے میں بیٹھا ہو فورز میں بیٹھا ہو اس کو اسی لئے مانگلک پوزیشن کہہ دیا جاتا کہ ہم ان چیزوں کو لے کے بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی اس کے اسی انھی چیزوں کے لیے اوور ریاکشن دیتے ہیں اور معاملہ بگڑ جاتا ہے دیکھئے ہم لوگ بات کریں مرکری کی بہت امپورٹن پلانٹ ہے مرکری دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ابھی شروعات میں بتایا تھا یہ ہمارے جیون بھر کا پلانٹ ہے مرکری جو ہے اس کو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک بال سریخہ ہے بچپن سریخہ ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سکھاتا رہتا ہے ایک آنمی کا ایج جیسے جیسے بڑھتی رہتی ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے یہ بڑا ناشرل ہے اس کو ایکسپیڈینسز کہہ لیجئے ایج کہہ لیجئے جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں ہم کچھ سیکھتے رہتے ہیں مرکری ہمارے جیون میں نت گروئنگ کا ایک احساس کرانے والا پلانٹ ہے اگر ہم نت کچھ سیکھ رہے ہیں نت گرو کر رہے ہیں آپ یہ مان کے چلیے اگر ہماری پترکہ میں بدھ جو ہے سٹرونگ ہے بڑیہ ہے تو آپ یہ یاد رکھئے کہ آپ جیون میں ہمیشہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور وہ بہت اچھی بات ہو جاتی ہے دوسرا پوائنٹ بدھ کے ساتھ دیکھئے ایک اور آتا ہے کہ ارلی انیشیٹیو لے لینا کہ ہم کو کوئی کام آیا اور ہم نے اس کے لیے حساب سے تورت روپ میں تورنت روپ میں کار کر لیا ہم یہ نہیں ہیں کہ اس کو انیلائز کر رہے ہیں دس گھنٹہ سوچ رہے ہیں دس دن سوچ رہے ہیں چیزیں نکل جا رہی ہیں ہمارے ہاتھ سے ایسا نہیں ہے بدھ جو ہے بہت تورت روپ سے کام کر لیتا ہے منگل تورت روپ سے ایکشن کر لے گا اور بدھ جو ہے تورت روپ سے سوچ لے گا جس کو کہا جائے اور سوچ لے گا تو وہ اس چیز میں آگے بڑھ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ پھلانا آدمی نے یہ کام پہلے کر لیا اس لیے وہ بازی مار کے لے گیا دیکھئے وہ آگے نکل گیا ہم سے اسی کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلا سٹیپ اٹھا لیا بدھ دیکھئے اس کے لیے بڑا رسپونسبل ہوتا ہے اور گرو کرنے کے لیے اور لرن کرنے کے لیے آپ کی بطرکہ میں وہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہوگا اس چیز سے ریلیٹڈ آپ ہمیشہ دیکھیں گے جیون میں آپ کو ایک گروئنگ ہوتی ہے وہ الگ بات ہے آپ کوئی کچھ کہے گا ہو رہی ہے برے لیسنس کی ہو رہی ہے وہ دیکھیں ایک دوسرا وشے ہے لیکن یہاں پہ ایکسپیئینسز یہاں پہ نولیج گین ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھنا وہ ہوتا رہے گا وہ جس گھر میں بھی بیٹھا ہے وہ تو بتاتا اوش ہے کہ بھائی اپنے آپ کو گروہ کریے بتو ویسے ہی بتاتا ہے یہ کہ اپنے آپ کو سندر طریقے کے لیے گروہ کریے آپ جس چیز کے لیے آئے ہیں چاہے وہ پیسے میں ہو راجسک پلانٹ ہے میٹریلیسٹک پلانٹ ہے ان چیزوں کو گروہ کرنے کے لیے تو کہتا ہی کہتا ہے لیکن اپنی انٹیلیجنس کو بھی گروہ کرنے کے لیے کہتا ہے جس کے لیے وہ جانا جاتا ہے تو آپ کی بترکہ میں بدھ جہاں پہ بھی بیٹھا ہو آپ دیکھ لیجئے ان چیزوں کے دوارہ آپ ارلی انیشیٹیو لے سکتے ہیں آپ پہل کر سکتے ہیں یہی بدھ آپ کی بترکہ میں خراب ہے ویک ہے کسی طریقے سے آپ دیکھیں گے آپ سے وہ چیز ہی نہیں ہو پاتی بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے کام ہے سامنے سب پچھا ہے آپ اس کو کر ہی نہیں پا رہے ہیں آپ اس میں آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے ہیں آپ بدھ اس میں بڑا میجر رول پلے کرتا ہے اس کو یاد رکھئے گا ہماری پترکہ میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شکر کا کیا پہلی ہو ہزاروں چیزوں کا لگجری کمفورٹ کئی چیزوں کا دیکھئے شکر ہماری پترکہ میں دیو تک ہے ماریج اور ریلیشنشپ ایک اس کا مین تھیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پترکہ میں جو شکر ہے وہ کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے شب ہے بلی ہے آپ کو ماریج کا سکھ پردان کرے گا ریلیشنشپ کا سکھ پردان کرے گا کوئی بھی ریلیشنشپ سو جیون میں دیکھئے شکر جو ہے ان کا دیو تک ہوتا ہے کیوں کیونکہ دیکھئے شکر شو کرتا ہے ہمارے جیون میں ایکسیپٹنس کو اس کو کہا جاتا نا ایکسیپٹ کرنا لوگوں کو وہ ہمیں سکھاتا ہے بھئی اسی سے ریلیشنشپ بنتی ہیں اب شکر اگر آپ کی پترکہ میں خراب ہے تو اس ایکسیپٹنس کی کمی ہوگی کہ ہاں ہم ان کے ساتھ کس طریقے سے اپنے آپ کو دھال پا رہے ہیں یا ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا ہمارا تتوو ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان کے لیے اچھا کہتے ہیں اسی سے ریلیشنشپ دیکھئے بڑیا چلتا اب شکر ہماری پترکہ میں آپ یہ سوچ لیجئے اسی چیز کا جو تک ہے اسی چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ کہاں سے آئیں گی ایکسیپٹنس سے آئیں گی ہمارے اپریسیییشن سے آئیں گی کہ ہم دوسرے لوگوں کا کتنا ہم اپریسیییٹ کر رہے ہیں اچھا کہہ رہے ہیں ان کو جیون میں ان کو ستھان دے رہے ہیں ان کو بھی ویلیو دے رہے ہیں شکر اس چیز سے ریلیٹیڈ اب آپ کی پترکہ میں وہ کیسا ہے آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے بھلا سوچ پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے ہیں وہ بتاتا اچھا وہ بھی ایک الگ باتیں دیکھنے کے لیے کہ اب آپ کی پترکہ میں شکر کے ساتھ کوئی بھی پلانیٹ بیٹھا ہوا ہے اب وہ آپ کہیں کہ ہم کسی کو اپریسیییٹ تو کرتے ہیں ہم کسی کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہ بات ہو جاتی ہے تو دیکھئے پلانیٹ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے اگر کیتو بیٹھا ہوا ہے ادھارن کے ساتھ آپ یہ کام کر بھی رہے ہیں آپ کہتے ہیں تو اب کیتو کا کیا مین پوائنٹ ہے جو ہم لوگ آگے بات کرنے والے ہیں اس کا مطلب ہے سنتوش تو آپ کو سنتوش رکھنا پڑے گا جیون میں ہر سمیں ہر چیز کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا ہم کو پھر تورت روپ سے مل جائے ہم آج ان کے ساتھ اچھا بیئے کر رہے ہیں پریم کر رہے ہیں ہم سمر رہنا پڑتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ مد بھولیے کرما پہلے سے بن گیا ہے آج جو آپ کر رہے ہیں وہ آگے درشائے آگے آنے والے جیونوں میں آپ کے جنموں میں یوں کہہ سکتے ہیں جو پلانٹ شکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر آپ سویم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری پترکہ میں تو ایسا ہے ہم لوگوں کو accept بھی کرتے ہیں ان کی appreciation بھی کرتے ہیں لیکن ہم کو بھی وہ چیز اچھا آنند نہیں پرابط ہو رہا ہے ہم کو سکھ نہیں پرابط ہو رہا ہے ہمارے ریلیشنشپ سارے خراب ہیں اوست سے دھیان دیجئے کون سا پلانیٹ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو بتائے گا جیسے بدھ بیٹھا ہوا ادھاران کے طور پہ آپ کو کھیتو کا دیا دوسرا بدھ کا بھی ساتھ میں دے رہے ہیں کہ آدمی ریلیٹ کر لیتا ہے بھائی بھائی بیٹھے آپ کو میں ابھی میں نے کیا بتایا نت گروہ کرنا نت اس کو گروہ کرتے رہنا سیکھتے رہنا کچھ نیو لرننگ کرتے رہنا ساتھ میں بدھ اور شکر ساتھ میں بیٹھے ہیں کسی کو اپری ساتھ کرنے کے لیے کسی کی بڑھائی کرنے کے لیے کسی کا مان کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کے آپ پہل کریے کرنا پڑے گا آپ اس چیز کو دھیان کر کی اس لیے یہ پلانیٹ ساتھ میں بیٹھے ہوئے آپ کو یہ چیزیں بھی سکھاتے ہیں یہ ایک الگ view ہے جس کو کہا جائے اب ہم لوگ بات کریں برسپتی مہاراج برسپتی مہاراج ہزاروں چیزوں کے لیے جانے کہیں سے دیوی مدد مل جاتی ہے کہیں سے ایسی help مل جاتی ہے دنیا میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں ہمارے جیون میں پتہ نہیں کب کون سے جنم میں ہمارا ان کے ساتھ صادقہ پڑا تھا آج وہ ہمارے جیون میں آ ہم کو help کر جاتے ہیں یہ برسپتی ہے یہ ہی آشرباد ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں گرو اس لئے پرم مانا گیا ہے تو آپ برسپتی سے کیا دیکھیں گے جیون میں سب سے زیادہ ہم دیکھیں گے ہماری جیون میں value جو ہے ہماری کیا value ہے جیون میں کہا جاتا ہے ہندی کے سم مند میں آپ کا status ہے اگر مہاراج ہم کو بتاتے ہیں جیون میں کہ ہماری کیا value ہے جیون میں اب اگر برسپتی آپ کی پتری میں خراب ہوں گے مال نہیں جی آپ بہت کچھ کام کرتے ہیں لیکن دیکھیں گے آپ کو value نہیں مل رہی ہے وہ آدھر نہیں مل رہی وہ ریسپیکٹ نہیں آپ مل ربوت کر سکتے ہیں سٹرون کر سکتے ہیں تو برسپتی ہمارے جیون میں ایک value کو ایک حیثیت کو بتاتا ہے دوسرا ایک اور بھی بات ہے جیون میں ہم کیا چیزیں جیون میں باٹتے ہیں جو باٹنے کی کلا ہوتی ہے وہ سب کے پاس نہیں ہوتی ہے پیسہ دھن چیزیں پریم نالج گیان سب کے پاس ہو سکتا ہے لیکن وہ کتنا لوگوں میں باٹ رہا ہے اس کو کتنا لوگوں میں دے رہا ہے یہ برسپتی مہرحال ہی بتاتے ہیں پترکہ میں اگر ہماری برسپتی مجبوط ہیں سپورٹ ہیں تو آپ یہ یاد رکھئے آپ کو باٹ نہ آتا اور کہنے کا یہاں پہ پینسل اور رابور کی شیئرنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ جیون میں شیئرنگ کی بات ہو رہی بہت بڑی چیز ہے یہ آپ اس کو ڈیپ جا کے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برسپتی کے دوارہ ہم کیا کیا چیزیں اپنے جیون کی بات سکتے ہیں پریم ہے کیا ہے اس چیزوں کو آپ ریلائز کریں گے جب آپ اپنے برسپتی کو خود سے ریڈ کریں گے کہ ہاں ہمارا پترکہ میں کہاں بیٹھا ہے کون سے گھر کا سوامی ہے ہم کو یہاں پہ کیا چیز لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے ان چیزوں سے ریلیٹڈ کہیں پہ بھی بیٹھا ہو آپ کو بتائے گا نائن تھا اس میں بیٹھا ہے کہ سکھت میں بیٹھا ہے کیا شیئر کرنا ہے آپ کو وہ بتاتا ہے آپ کو اپنا سکھ شیئر کرنا ہے کہ آپ کو اندر کچھ ایسی سکلز ہیں ہیلن کی سکلز ہیں آپ کو شیئر کرنی ہے لوگوں کو کیا شیئر کرنا ہے تو یہ ہم کو بتاتا ہے بہت زیادہ جس کو کہا جاتا ہے ہماری بطرکہ میں بطرکہ میں اگر برسپتی ہمارے خراب ہے اس بات کو من بھولیے گا کیونکہ یہ بہت آہت کی اور انگت کرتا ہے برسپتی تو بہت بڑی بڑی پرابلم کی اور بھی انگت کرتا ہے بڑا کرزہ بڑی بیماری بڑے پرابلم ان کی اور بھی وہ لے کے جائے گا پھر یہ یاد رکھئے گا ہم لوگ بات کرتے ہیں شنی مہاراج کی شنی مہاراج ہماری پترکہ میں بہت امپورٹنٹ ہے ہر چیزوں کا کرم کرم ہے کرم کے ساکشی ہیں جو پہلے کرم کر کے آئے ہیں اس کے دورہ دیا جانے والا اس جنم میں ہمارا پھل ہے کرم ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں اسی لئے وہ بہت امپورٹنٹ ہاؤس ہوتا ہے کیونکہ کرمہ ہمارا وہیں بہت زیادہ گھوم رہا ہوتا ہے پورے جیون میں ساٹن جہاں پہ بھی ہماری پترکہ میں بیٹھے ہوں گے آپ یہ یاد رکھئے گا کیونکہ پرانے ہمارے جنم کے کرموں دوارہ ہی ہم کو یہ جنم پراب توہ ہے اور ساٹن وہ ہاؤس وہ ایریا بتا رہا ہے جو ہمارے جیون میں اس سمیں پرزنٹ جیون جو چل رہا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ رن چھتر آپ کا بننے والا ہے جہاں بی بھی سیٹن بیٹھا ہے آپ کی پترکہ میں کہیں بی بھی بیٹھا ہو نہ انتہ اس میں بیٹھا ہو جیون میں آپ کا بھاگ رات ہوتی ہے فور میں بیٹھا سیٹن میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت خراب ستی ہے دکھ دائیک ستی ہے پریشانی والی ستی ہے وہ ہمارے اپنے کرموں کی وجہ سے کیونکہ اب اسی سکھ ہم کو نہیں پرابط ہو رہا سکھ کا ہے سیٹن وہاں بیٹھا ہوا ہے سمپل سی بات ہے بس اتنا سا چیزوں کو جان لینا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ہم کو اس جیون میں سمپل سکھ نہیں پرابط ہوگا کبھی کبھار ہم سویم ان چیزوں کو دھونس کر لیں گے یا ہم کو کبھی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی پریشرم کرنا پڑے گا ہماری خوشی ہماری ہیپنیس بار بار دھومل ہو رہی ہے ہم کو بار بار ایک ڈارک فیس سے بلاک فیس سے ہو کے نکل نہ پڑ رہا ہے بھٹیا آپ کا جیون ہے یہ آپ کر کے آئے ہیں تو وہ آپ کو ملا ہے اب آپ کو اس کے لیے دکھی ہو ہونا پریشان ہونا اس کے لیے آپ کو نہیں ضروری ہے یہاں پہ آپ کو اپنے سکھ کے لیے نرندر ڈسپلن کے طریقے سے کرم کرتے رہنے پڑتے ہیں یہاں پہ خراب کیوں ہو جاتا ہے اب چوتھے ستھان میں بیٹا ہوا شنی ادھارہ بتا رہا ہوں لیکن وشے یہ نہیں ہے اب یہاں پہ بیٹا ہوا شنی مان لیجئے ہم اوور ان چیزوں میں چلے جا رہے ہیں ہم وہاں سے سکھ نہیں مل رہا ہے اب ہم اس کے لیے جتن بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ ہم لوگ اس کے لیے شارٹ کٹ کرنا کے کوشش کر رہے ہیں دوسرے طریقوں سے سیٹن وہاں سب چیزیں الاؤ نہیں کر رہا ہے وہ پہلے تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ سکھ کے پر بھاگ یہ مت کیونکہ میں وہاں پہ بیڑی ہوں پہلی بات کسی پرکار کا کوئی شارٹ کٹ ان لیگل کام یہ سب مت کر ہو سکھ دا ہے بھاگ دوش آپ کو کوئی برے ایکسپیرینس بھی جیون میں میں آپ کو دکھاؤں ماتا کے سمبند میں گھر کے سمبند میں کہیں بہت وہ ہارش ہو سکتے ہیں اس سے آپ کا جیون میں چل کیسا ہو جائے گا گتی آپ کی آپ کیا سوچ لگیں گے ہمارے یہاں پہ یہ بھی پوائنٹ آتا کہ بہت اپنی ماں کو پریم کرتے ہیں ماتا ہماری چلی گئی کچھ ہو گیا ان کو اب ہمارے جیون کی پوری سوچ بدل گئی معلوم پڑھا اب وہ اچھا کرنے کی بجائے یہاں پہ سیٹن نے دکھ دینا شروع کرتا چلا گیا اس چیزوں کو بھی دھیان رہنا پڑتا سیٹن دیکھ ہماری پترکہ میں جو ہے وہ life quality کو represent کرتا ہے آپ کی life quality کیسے ہونے والی ہے یہ سیٹن مہاراج آپ کو بتائیں گے اچھی ہونے والی ہے اس میں پرابلمز ہونے والی ہیں کن چیزوں میں پرابلمز ہوں گی کہاں سے پرابلمز ہو سکتی ہیں تو ہمارا جو life کی quality ہے وہ بتاتا ہے شنی مہاراج بتاتے ہیں کہ وہ اچھی رہنے والی ہے اس میں سکھ زیادہ ہیں دکھ زیادہ ہیں محنت زیادہ ہے کیا چیزیں ہیں تو وہ quality of life کی اور انگید کرتے ہیں شنی مہاراج ان کو یہ یاد رکھئے گا چندر مہاراج کی ہم لوگ بات کریں ماتا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آنند کے دیو تک ہیں ہر پرکار سے ہمارے inner most desires ہیں مون جس کو کہا جائے نا کہ ہمارے اندر کی اچھا ہے خوشی ہیں ہمارے اندر کی چندر دیو مشکان جو ہم لوگ مسکاتے رہتے ہیں ہماری smile ہیں چندر دیو ہم جان سکتے ہیں میں یہ یاد رکھئے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم کو smile نہیں مل پاتی ہماری inner most desires کئی بار پوری نہیں ہو پاتی ہیں تو چندر ما کو آپ کس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے daily happiness کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پترکہ میں چندر جہاں ستھی میں ہیں ہم نت خوش رہنا جانتے ہیں یا ہم کو نت کی خوشی ملے گی کہ نہیں ملے گی دیکھ جیون سب کے لیے کئی پرکار کے اورود لے کے آتا ہے لیکن چندر ما ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے نت کے جیون میں ساری چیزوں کا مشرم کر کے کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں اسی لیے جوتش شاستر میں میں نے آج تک یہ چیز کو دیکھا ہے چندر ما ہمارے پورے کے پورے لائف پروسس کو بتا دیتا ہے ایک پلانٹ کو ایک گرہ کو اگر ہم صحیح طریقے سے ریڈ کر لیتے ہیں تو ہم کو سارے پلانٹ کا ایک مشرم پرابت ہو جاتا ہے اسی چندر ما سے کیونکہ وہ ڈیلی ہے وہ نت گھٹ رہا ہے چندر ما جو ہے وہ نمش کا کارک ہے آپ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم لوگ نے پل کے جھپ کی چندر ما آگے بڑھ گیا کہنے کا ارط ہے تو چندر ما ہمارے جیون میں ڈیلی روٹین کا کارک ہے اب وہ ہماری پترکہ میں کس پرکار سے جا رہا ہے ہم اپنے چندر ما کو دیکھ کے جان سکتے ہیں اگر اب ہماری پترکہ میں چندر شب ہے بلی ہے سندر طریقے سے بیٹھا ہوا ہے تو ہم نت اپنے لیے ایک آنند اور نت ایک ہم اپنے لیے خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی خرابی ہمارے جیون میں چھوٹ لگ گئی پیر میں ہمارے خون نکلا ہے دوپہر میں ادھارا کے طور پہ شام کو ہم بیٹھ کے آنند لے رہے ہیں ہم اس چیز کو بھول گئے وہ چیز نکل گئی ہمارے لائف سے کہنے کا مطلب ہے ہم اپنے من کی اچھ بری کر رہے ہیں تو چندرما ہمارا daily routine ہم کیسے رہتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس چندرما کے ساتھ جب شنی مہاراج بیٹھ جائیں کے تو مہاراج بیٹھ جائیں راہو مہاراج بیٹھ الگ ہے اب وہاں تک آدمی پہنچ نہیں پاتا ہے جیسے میں نے آپ کہا تھا کیتو کے لئے سنتوش ہے چندرما کیتو کے ساتھ بیٹھا ہے سنتوش آنا چاہیئے ہر ایک چیز میں تو نت ہمارے جیون میں ہیپنیس نہیں آئے گا تو وہی رونا مچا رہے گا چیزوں میں بھی بہت سارے ویڈیو میں نے بھی بنائے ہیں کیتو جہاں جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے تو ایک شبد اگر میں کیتو مہاراج کے لئے کہوں گا تو وہ یہی کہوں گا سنتوش جیون میں بہت زیادہ important ہے کیتو کے لئے اور جس کو کہا جاتا ہے بڑا generous ہو سارے points دیتا ہے کوئی بڑا راجہ ہے کوئی یس ہے کوئی بہت بڑا business مین ہے وہ ایک اپنے الگ ہی انداز میں جیون جی رہے ہیں تم یہ کرو تم وہ کرو تم ایسے ہو تم ویسے ہو اور کوئی ایک ایسے ہے کہ بڑے position میں بھی جیون میں پہنچے چلے جا رہے ہیں لیکن جھکیاں ہوئے ہیں ہمبل ہیں لوگوں کو نتمستق ہو رہے ہیں ان کو اپنی سیٹ کا اپنے گروت کا کسی بھی برکار کا کوئی ابھی مان نہیں ہے ہر چیز میں ان کو آنند ہے وہ کہتے ہیں پربو جس حال میں رکھ رہے ہیں اس حال میں ان کو آنند مل جو ہر اچھا والا جو ایک مندر میں بھی کہتا ہوں اپنے لیے خود بھی سیکھا تھا جیون میں جو ہو رہا ٹھیک ہر اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جیون میں کنٹنٹمنٹ کو دکھاتا جہاں پہ بھی بیٹھا ہو ان چھتروں کو لے کے ہم کنٹنٹمنٹ اپنے جیون میں سنتوش شو کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ان تھا بہت بڑی جیون میں ہمارے اُتھل پُتھل پرابلم بچ سکتی ہمارے جیون کی ساری سمپلیسٹی ہمبلنیس لوگوں کے پرتی اپنا آدربھاو سممان شو کرنا یہ کیتو ہم کو جیون میں بتاتا پترکہ میں اگر اچھا ہے تو بھابان کی کرپا سے آپ کو اس طرف لے جائے گا ادربھائز کیتو دیکھئے گلتی کا بھی کارک ہے مستیکس کا ہم جیون میں جہاں بہ بھی بیٹا ہوگا ہم سے ایسی ایسی مستیکس کرا دے گا اپنے لائف میں کہ ان کا بھرپائی کرپانا مشکل ہو جاتا ہے بہت بار یہ یاد رکھئے کہ تو جہاں بھی بیٹا ہوگا وہ مستیک شو کرتا ہے ہمارے جیون میں ہم لوگ راہو کی اگر بات کریں انتطا راہو مہاراج کیا لیکھئے سخت بات کہی جائے تو اس ایج کے لیے یا کسی ایج کی جو ان کا ایمپورٹنس ہے وہ کھوتی جا رہی ہے اسی لیے راہو آگے بڑھ رہا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ راہو کی ایج ہی آگئی ہے کیونکہ آج بھی دھرم ہے آج بھی کہیں لوگ آپ کو ایسے دیکھ جائیں گے کہ وہ راہو سے بلکل پرے ہیں اپنے جیوان میں 75% لوگ سو میں سے آج کے جمانے میں ٹی وی اور موبائل اور ان سب چیزوں سے ونچت ہیں پورے دنیا میں آپ دیکھیں گے یہ 25 لوگوں کا آکڑا ہے سو میں سے جو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راہو کا یوگ ہے یہ وہ لیکن ہاں راہو کسی نہ کسی چیز کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یش ہے وہ الگ بات ہے کہ سور جو ہے وہ ایک پرمننٹ اور شب یش کی اور دیو تک ہے تو راہو ہمارے لیے کبھی کبھی instant یا غلط روپ سے یش پا لینا یا پرسد ہو جانا اس کی طرف دیکھئے اشارہ کرتا ہے یہاں پہ تو راہو مراج ہمارے جیون میں دیکھئے کیا ہیں وہ شو کرتے ہیں ہنگر بھوک کو ہمارے شو کرتے ہیں ہنگر ہونا بھوک ہونا کسی چیز کی مجھے نہیں لگتا ہے کہ خراب ہے لیکن کس چیز کی ہے کہ کہنے کا مطلب ہے کہ کیا priority ہے وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہو ہیں کیا ہے وہ چیز بھائی اب ادھان کے طور پہ بارمے ستھان میں راہو بیٹھے ہو ہیں کسی کی وقت ترکہ میں اب وہ کہے کہ ہمارے لئے جیون میں indulgences intoxications پردے کے پیچھے اُلٹے سیدھے کام کر رہے ہیں رات میں سونے کے سمیں سپنے بھی سارے برے بھلے آ رہے ہیں اپنے جیون میں تو کہنے کا مطلب یہ ہی ہے بھوک چل رہی ہے کسی چیز کا بیٹ پلیجرز ہیں ہر پرکار کے لاب ہیں بارو ستھان دیکھئے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے لاز موک آگے کی یاترہ لیکن یہ گھر تب آئے گا یہ تب شروع ہوگا جب پہلے ہم سیڈی کو چھوڑے گے آخری میں وہاں سے کہا جائے نا تب تو ہم آگے بڑھیں گے اس چیز کے پڑے گا آپ کو نبرت کرنا پڑے گا تب ہم آگے کی طرف جائیں گے چیز کو لے کے ہر پرکار کا جس کو لے تو ہم کو کیا چیز کی بھوک ہے یہ سب سے پہرامان چیز ہے پڑھائی دکھائی کی ہوگئی پربو سے ملن کی بھوک ہوگئی گیان کی بھوک ہوگئی باہر جا کے کام کرنے کی بھوک ہوگئی اپنے پاس جو گیان ودیہ ہے اس کو سنسار میں باٹنے کی بھوک ہوگئی اس سے بھلا ہو رہا بھائی سب لوگوں کا وہ تو بھوک اچھی ہے کیوں کہا جائے الگ ٹائپ کے جو ہنگز ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں کیوں کیونکہ انتطاق پھر یہ ہم کو بہت برے سرکل میں ڈالتا ہے راہو جو ہے نا وہ بہت برے سرکل میں ڈالتا اور پھر دوسری طرف جو کیتو بیٹھا ہوتا ہے ان چیزوں سے نپٹارہ کرتا اب جیسے میں نے آپ دیا بھوک لگ رہی ہے ہم کو کسی پرکار کے شراب کی اور ان ساری چیزوں کی تو کیتو مراج وہاں پہ بیٹھ کے پھر ان چیزوں کا حساب کرتے آپ بیماری دیں گے ہوسپٹلائزیشن دیں گے ساری چیزیں دیں گے کیونکہ وہاں پہ یہ شو کریں گے بھائی تم کو وہاں پہ کنٹینڈڈ رہنا تھا بیماری والے گھر میں سنتوز جنگ مہوار کرنا تھا تم نے تو نہیں کیا تم تو اس کو پریر رہے ہو بارو ستھان میں رہو کی وجہ سے اب چھتے ستھان کا کھی تو کہنے کا مطلب ہے رہو ہمارے جیون میں بھوک کی اور اشارہ کرتا ہے ہنگر کی اور اشارہ کرتا ہے لیکن وہ بھوک کن چیزوں کی ہے یہ ہمیں دیکھ لینا بہت ضروری ہے ایک اور بھی پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے رہو کے لیے کہ ہمیشہ جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو کمی محسوس ہوتی رہتی ہے جیسے پور جنم کی انفلفل دیزائر تھی اس کے بارے میں ایک بات کریں گے بہت اچھے ویڈیو کے ساتھ لیکن ایک جس کو کہتے ہیں بھوک اس کی بھی ہوتی ہے کیا چیز وہ ڈھونڈ رہا جس گھر میں بیٹھا ہوا ہے کون سی چیز اپنے فرس ہاؤس میں بیٹھا ہوا اپنے بارے میں ایسی وہ کیا چیز ڈھونڈ رہا ہے کیا مسنگ ہے پور جنم سے جو چلا آ رہا ہے یہ بھی دیکھئے وہ کرتا رہو دیکھئے ایک امپورٹن پوائنٹ اور انتتہ میں رہو کے لئے یہی کہوں گا جہاں بیو بیٹھا ہے کہ دیکھئے جہاں بیو بیٹھا ہوا ہے اس گھر میں اس وشے کو لے کے جب ضرورت ہو کرپا کر کے اتنا ہی بولیے زیادہ نہیں بولنا چاہیے اس گھر سے سمبندت کیونکہ جہاں بیو آپ کی پتھرکہ میں بیٹھا ہوگا رہو تو وہاں پہ تھوڑا کم بولیے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سمیں سے پہلے بول دینا ضرورت سے زیادہ بولنا ہر بات میں بولنا ہر بات میں اپنا جو ہے فوکس بنانا یا دکھانا کسی چیز میں یہ دیکھ رہو کی ایک خراب quality ہو سکتی ہے اس میں آپ کو سچیت رہنا پڑتا ہے آشا کرتا ہوں جو یہ ویڈیو بنایا ہے اس سے آپ کو کھئی برگار کی نولیج پر آپ ٹھوگی کوئی بھی پریشن ہو اس ویڈیو سے سمبند کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوشش کروں گا اس کا اتر آپ کو پردان کروں ویڈیو کیسا لگا اس کی رائے پردان کریے رادے رادے جی شی کرشنا